اور فائنلی ہم انٹر ہو رہے ہیں اس پورے پیچ کے ایکسٹریم لینڈ سلائٹ جائے ایریا کے اندر ابھی وہاں سے شاید پتھر نیچے آئے ہیں تو اس کو راستے کو کلیر کر رہے ہیں اس لیے روڈ کو جہرہ نے بند کیا ہوا ہے اوہو کیا مٹی اڑاتا ہو کتی سپیڈ سے آیا ہے اوہ مائی بیڈنیس وہاں سے سلائڈنگ ہو رہی ہے وہ کچھا پہاڑ ہے نا وہ اور یہ چیک کریں کتنا میسیف قسم کا یہاں پہ لینڈ سلائٹ ہوا تھا کافی لمبا کلومیٹرز میں یہ لینڈ سلائٹ ہوئی تھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے یہ ہے نلتر سیریز کی سیکنڈ اپیسوڈ جیسا کہ آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ موسم انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے جلاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا آج کیسے اپیسوڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا جلاس سے نلتر ویلی تک کا سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے نائنٹین ہنڈر کلومیٹر ہو گیا ٹائگر ٹو پوائنٹ او پورے نائنٹین ہنڈر کلومیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی سخر لنا ہذا وما کنن لہو مقرنین و انہا الہ ربنا لمن طالبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فاجہاں چلیں جی اللہ کا نام لے کے اپنی رائیڈ کو سٹارٹ کر دیئے ساڑے دس بچ چکے ہیں اور موسم اچھا ہے اتنا گرم نہیں ہے لیکن رائیڈنگ گیر پیننے کے بعد تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہی تھی لیٹس اوپ فار دی بسٹ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ تتہ پانی رائی کوٹ تک کا ایریا جو ہے ہمیں کیسا موسم ملتا ہے مارکیٹ اوپن ہو چکی ہے کافی بڑا ہے چلاس یار اچھا خاصا بڑا ایریا ہے مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ چلاس کا پیچھے جو گاؤں ہیں وہ کافی بڑا ہوگا اور ابھی ائرپورٹ والا ایریا پہ بھی کام ہو رہا ہے رات کافی دیر تک ہم جاگتے رہے ایک دو دفعہ میں اور ہم آمار باہر بھی نکلے ہم نے کہا چلیں تھوڑی سی رائیڈ گر کہتے ہیں چلاس کو دیکھ کہتے ہیں رائیڈ سائٹ پہ جائے موسم پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا بادل کٹھے ہو رہے لیکن ہم نے کہا لیفٹ پہ جانا ہے تو لیفٹ پہ بہت ہی مزے کا موسم ہے اور وہ سامنے نانگا پربت والے ہمالین رینج نظر آنا سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے آئیس کیپ ماؤنٹینز آج ہمیں ہوپفولی نانگا پربت کا صحیح سے دیدار نصیب ہوگا کہ لاس ٹنگ میں نے جب ٹور کیا تھا اس میں موسم ایسا تھا کہ نہ جاتے ہو مجھے نانگا پربت نظر آئے نہ واپس آتے ہوئے آج موسم کافی کلیر ہے اور ہم جس ٹائم پہ نکلیں تو اس ٹائم پہ بہت شائن کے ساتھ جانا وہ پیک چمک رہی ہوگی اس سے ہی شائن کر رہی ہوگی اوکے جناب بابوسر ٹاپ یہ باب باب بابوسر ہم نے یہاں سے لیفٹ جانا ہے ٹورڈز گلگت کروکرم ہائیوے پہ ہی میں ہمیشہ چلاس روڈ کو اگنور کرتا ہوں اور بہت کم ریکارڈنگ کرتا ہوں لیکن ہمیشہ آپ لوگوں کا یہی سوال رہتا ہے کہ آپ چلاس روڈ کو کیوں نہیں دکھاتے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج چلاس روڈ آپ کو کمپلیٹلی دکھاؤں گا بائی دوئے چلاس روڈ جتنا خطرناک ہے جتنا ڈینجرس ہے اتنا ہی حسین بھی ہے یہاں کی لینڈسکیپ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہیں تو چلیے جناب پھر آج کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں رائی کورٹ چلاس روڈ پہ آ چکے ہیں اور صبح صبح موسم اچھا ہے اتنی گرمی ابھی تو نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے جیسے گرمی آج صحیح پڑھنے والی ہے ان ایریاز میں لیکن ہوتفلی گرمی کا ٹائم جو ہے ہم اس ایری کو اس سے پہلے ہی ایکزٹ کر لیں گے سامنے والی پیکس فل کورڈ ہیں ویڈ سنو اور بادر انکیوپرمنٹ لاؤ رہے ہیں بہت ہی کمال کا سین ہے یہاں سے جب سے یہ روڈ بن گئی ہے نا تب سے سفر کافی کم ہو گیا ورنہ تو پہلے یہ تین چار گھنٹے تو یہی ایریہ آپ کا رائی گوٹ تک لے جاتا تھا لیکن ابھی کافی عرصے سے جائے یہ رائی روڈ بنی ہوئی ہے تو کافی ٹائم یہاں پہ جائے کم ہو گیا ہے سکون والی رائیڈ ہو گئی ہے بہت ہی زبردست قسم کے ہم نے چائے پی ہے صحیح جس کو چائے کہتے ہیں نا واقعی ویسی چائے تھی اور ساتھ میں ہم نے ایک جلے بھی کھا لی ہے اور ہمارا اچھا حسن ناشتہ ہو گیا آل تو تھوڑا سا ہم نے زیادہ جائے میٹھا میٹھا کام کر لی ہے لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اچھا ناشتہ ہو گیا اور یار ریٹس بہت ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ٹوٹل چار کپ چائے تھے اور آدھا کلو جلے بھی تھی اور بندے نے ہم سے صرف دو ست دس روپے لی ہیں ہم نے اس سے دو تین دفعہ پوچھا ہے کہ یار اتنی ہی بنتے ہیں ان دو چیزوں کے اس نے کہا اتنی ہی بنتے ہیں مطلب لائک بہت ہی کام بہت ہی زیادہ کام ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ بول تو نہیں گیا غلطی سے تو مطلب جیسے جلے بھی کے پیسے چارج نہ کیوں لیکن وہ کتنی چاہے اور جلے بھی دونوں کتنی پیسے ہیں تو چیک کریں یار اور قوالیٹی نمبر ون بونر داس کے ایریے کو کروس کر رہے ہیں جس کے بعد نیکس جو ہمارا بڑا ایری آنے والا وہ میرے خال میں سامنے والا ہے گونر فارم یہ دو بڑے ایری آز ہیں یہاں آپ کو پیٹرول پامس بھی مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میکینکس بھی مل جاتے ہیں ٹائر کا مسئلہ ہو جائے تو ٹائر رپیئر والے بھی مل جاتے ہیں اور کھانا پینا بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے سو یہاں پہ آکے ان علاقوں میں فروٹ بہت مزے کا ملتا ہے آپ کو بونر داس اور گونر فارم میں نا فروٹ بہت مزے کا ہے سئی فریش فروٹ اور کافی کم ریٹس پہ آپ کو اچھا فروٹ مل جاتا ہے کھانے کو تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں گر لنچ ٹائم ہو تو میں کشنہ کچھ فروٹ لے کے کھا لیتا ہوں یا ویسے بھی کھانے کا ٹائم نہ بھی ہو تو میں یہاں سٹاپ آور کر کے تو میں یہاں سے کشنہ کچھ فروٹ لے کے کھا لیتا ہوں تو آج چونکہ ساتھ باقی دوست بھی ہیں تو آج چائے کا پلان بنامنے کا چلے ہیں یہاں سے آج چائے بھی پی لیتے ہیں کیا آج موسم جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے چلاس کا موسم بہت ہی تھنڈا ہے لازٹنس کر دو جاتے پھر مجھے بہت تھنڈا موسم ملا تھا اور آج بھی چلاس چلاس لگی نہیں رہا مطلب بہت زبردست قسم کا موسم ہے چلاس کا الحمدللہ یہ کافی بڑا ایریہ ہے جہاں پہ گاڑیوں کے میکینکس بیٹھے ہوئے ہیں بڑی گاڑیوں کے مطلب ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے میکینکس بھی بیٹھے ہوئے تو یہاں اس طرح کی فیسلٹی ساری اویلیبل ہے اور یہ موبائل شاپس یہاں پہ ایس کام چلتا ہے جی ایس کام کی فل سرویس ہے فورجی آتا ہے جیاز بھی تو لکھا ہوا ہے لیکن میرے خیال میں جیاز یہاں پہ نہیں چلتا لکھا ہوا تو ہے لیکن میرے موبائل پہ بارے جیاز کے سگنلز نہیں آ رہے یہ ایک اور پی ایس او کا پامت یہ چیک کریں فروٹ شاپس تازہ فروٹ آیا وہاں پہ جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ گرینری ہے جیسی آبادی ختم ڈرائن از سٹارٹ اور اخیر قسم کے جائنا پہاڑ ڈرائے ہے یہ والا جائے اس روڈ کا صحیح ڈینجریس لینڈ سلائٹ والے ایری ہے یہ پہاڑ پتھر چیک کرو اتنا بڑا ہے پورا پہاڑ تھا صحیح ڈینجریس قسم کا لینڈ سلائٹ ایری آئی ہے اور یہاں سے گزرتی ہو مجھے لٹرلی بائیک پہ ڈر لگتا ہے بھائی کل اسی لیے میں نے رکنے کا سجیسٹ کیا تھا کہ ہم اس روڈ پہ ٹرائول نہیں کریں گے کہ رات کے ٹائم میں یہاں سے گزرنا بہت بڑی بے وکوفی ہے وہ بھی بائیک پہ اور ایسے موسم میں جب طوفان بلکل آپ کے سامنے ہے کسی بھی ٹائم بارش آ سکتی ہے تو اس لیے میں نے کہا ایر چلاس میں سٹیک کر لیتے ہیں صبح انچالا نکل جائیں گے اور سکون سے جا کے ہم اپنی رائٹ کر لیں گے یہ جی ایک سائیکلسٹ وہاں کیا بات ہے فورنر ہی ہے کوئی اور کیا حمد ہے بھائی کیا حمد ہے سائیکل پہ جائنا کمال تو اس کا ہے صحیح سامان بھی اس نے لوڈ کیا اور کراکرم ہائیوے کروس کر رہے ہیں میمریز لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کا ایک پوزیٹیف چہرہ جائے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یار اتنا سیف ہے پاکستان کیا آپ اس میں جہاں اس طرح سائیکلنگ کر سکتے ہیں نریاز میں بھی زبردست that's great ایسے ہی ہونا چاہیے یار ہمیشہ پوزیٹیوٹی پھیلانی چاہیے نیگیٹیوٹی تو ویسے بھی خود بخود پھیل جاتی ہے تو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیوٹی کو پھیلانے میں فوکس کرنا چاہیے جو پوزیٹیوٹی چیزیں آپ دیکھیں وہ پھیلائیں کسی بھی ملک کسی بھی کنٹری کسی بھی ایون کسی بھی ریلیجن کسی بھی کسی بھی کسی بھی سیکٹ کی کوئی بھی چیز ہمیشہ پوزیٹیوٹی کو جائے سپریٹ کریں نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ والے پہاڑ چیک کریں لیفٹ سائٹ پہ کتنے خوبصورت ہیں بیچ میں ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی وائپس دے رہے ہیں اوپر بھی گری ہے فول نیچے بھی گری ہے اور بیچ میں یہ جائنا ییلو کلر کی پتہ نہیں ہے بیچ میں کیا ہے کچھ پہاڑوں کے بیچ میں سے کیا نکلا ہوا ہے یہ چاروں طرف کتنا فٹ سین ہے اور اس ایریے میں اس جگہ پہ کتنا وائیڈ ویو ہے ٹوٹلی وائیڈ ویو ہے یہاں پہ انڈیس ریور بھی کافی دور ہو گیا مجھ سے پہاڑ بھی چاروں طرف والے کافی دور ہو گیا روڈ سے تو یہاں پہ روڈ بھی کافی کھلی ہے اور یہاں سے ویو بہت زبردست ہے یہ ہے جادو مائٹی کراکرم ہائیوے کا جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے لوگ آتے ہیں اور وہ سامنے مجھے ہمالائز کی جہنا تھوڑی سی جلک آنا شروع ہی ہے بلکل سنو کورڈ ماؤنٹینز اوف یار بہت ہی حسین قسم کا نظارہ ہے یہاں سے وہاں سے سلائڈنگ ہو رہی ہے وہ کچھا پہاڑ ہے نا وہ ہوا سے نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب ان پہاڑوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہو چیک کر رہے نیچے کتنا زیادہ دریاء بھی نظر نہیں آ رہا ہے اتنا زیادہ وہاں سے بورا حسین ہو رہا ہے اوہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک بڑا خطرناک سین کو لگ رہا ہے اور فائنلی ہم انٹر ہو رہے ہیں اس پورے پیچ کے ایکسٹریم لینڈ سلائڈ جو ہے ایریا کے اندر انتباہ آگے انتہائی خطرنات لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے احتیاط سے ڈرائیو کریں مطلب یہ وہ پہاڑ ہے جو ایک اشارے سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو ابھی ہم اس لینڈ سلائڈ ایریا سے گزرنے لگیں اور یہ ہے تتہ بانی تقریباً چار زار فٹ کے ایلیویشن پہ یہ ٹاؤن ہے اور کافی گرم علاقہ ہے آج تو موسم کمپیرٹیبلی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہ انتہائی گرم میری ہے انتہائی گرم اور میری میموریز اچھی نہیں ہیں اس علاقے کے ساتھ کیونکہ میرا لازٹ کردو ٹور پہ بھی بہت برا جائے نا یہاں پہ میرا بائیک پنچر ہوا تھا بہت بڑی ٹائر کے اندر گز گئی تھی اور اس کے بعد اس ایری کے اندر میرے ساتھ کیا ہوا وہ صرف میں جانتا ہوں اور یہ کتنا خطرناک قسم کا پہاڑ ہے بہت ہی خطرناک قسم کا انتہائی خطرناک قسم کا اور یہ ہمارے دو دوست ادھر ہی کھڑے ہیں بہت ہی خطرناک جگہ پہ ہمارا انتظار کرنے کے لئے ابھی وہاں سے شاید پتھر نیچے آئے ہیں تو اس کو راستے کو کلیر کر رہے ہیں اس لئے روڈ کو جہرہ نے بند کیا ہوا ہے اور یہ انتہائی ڈینجرس قسم کے ایری ہے یہاں سے تقریباً رائی کے کوٹ ہے چھے کلومیٹر اس کے بعد ہم پکے ایریے میں انٹر ہو جائیں گے چھے کلے گا رک جاؤ یہ تینوں کانے دو ہاں سو جناب یہاں پہ روڈ بلکل سنگل ہوئی ہے یہ توڑ کے تو اس کو جناب بلاسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا کھلا کر رہے ہیں یہاں سے کیونکہ ایک ٹائم میں ایک ہی گاڑی یہاں سے گزر پا رہی ہے تھوڑا آگے ہو نا اب تو آگے ہے موڑ میں جگہ نہیں ہوگی رک جاؤ رک جاؤ عظیم رک جاؤ سو ابھی اس لئے کافی بڑا پیچ ہے ادھر سے ٹریفک چلی ہم آگے ہیں جیسے کلیر ہوگا تو ہم آگے نکل جائیں گے کوئی نہیں عظیم رک جاؤ بھئی یہ دو چار ہی آگے روڈ خالی ہے آگے روڈ خالی ہے بس وہاں ہے رک جاؤ عظیم رک جاؤ نہیں نہیں بس وہ ختم ہو گئے اس ٹرک کے بعد ختم ہیں پھر آرام سے جاتے ہیں سکون سے کیا ٹینشن آگے دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے ویسے وہ بھی تانگ ہو رہے ہیں اور یہ چیک کریں کتنا میسیف قسم کا یہاں پر لینڈ سلائٹ ہوا تھا کافی لمبا منتب کلومیٹر میں یہ لینڈ سلائٹ ہوئی تھی اوہو کیا مٹی اڑھاتا ہو کتی سپیڈ سے آیا ہے اور اوہو مائی بیڈنیس اتنا سپیڈ میں آیا ہے کیونکہ پھر اس کو پتا تھا روڈ بلوک ہو جائے گی سب کچھ مٹی مٹی کر گیا بھائی اور آگے تک مٹی مٹی ہے بس تیزی سے نکلتے ہیں یہاں سے اور سیدھا رائی کوٹ پہنچتے ہیں اوکے جی الحمدللہ ہم رائی کوٹ آ چکے ہیں خیر خریت سے ہم نے چلاس والا ایری ایک کروس کر لیا ہے تتہ پانی اور یہ سارا اور دوبارہ ہم انشاءاللہ کراکرم ہائی وے کے گوڈ والے پیچ پہ انٹر ہونے لگے ہیں گلگیت سیدھا فیری میڈوز کے لئے یہ اوپر ایک ٹریک جا رہا ہے جو کہ سیدھا فیری میڈوز جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہے جیب جا بھی رہی ہیں اوپر بیال کیمپ اور یہ فیری میڈوز ہیں سارا یہاں پہ کچھ ریزارٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے فیری میڈوز کی طرف جانا ہوتا ہے سو یہ ہے جناب رائی کے فارنس کھڑے ہیں دو مائٹی کراکرم ہائی وے ایک بچے ہیں دن کے اور نہایت ہی حسین قسم کے نظارے ہیں سامنے کا موسم بہت ہی کمال کیا ہے اور اب بہترین ہماری روڈ سٹارٹ ہوئی تو سکون والا سفر اب شروع ہو گیا الحمدللہ اور ویوز بھی کمال کے رائیڈ بھی کمال کی نانگا پربت نے آج پھر دیدار نہیں کرایا اور دیکھتے ہیں ابھی جگلوٹ سے ٹرن لیتے ہوئے جگلوٹ والا جو بریج اسکیو پر سے نانگا پربت نظراتا ہے سو لیتا ہی، لیتا ہی موسم بھی بیسٹ اوسم تو پھر کلاوڈی ہے اور بیک سائیڈ پھے ای ڈون نو کیسے سین ہے وہ سامنے روڈا جب ہاں سے ہم ترن اوپر کریں گے نا تنانگا پربت کا ویو ہمیں دوبارہ سے ملے گا یہ ہے جی 3 ایم جنکشن پوائنٹ تین جو دنیا کے بلند پہاڑی سلسلیں وہ یہاں پہ آکے کٹھے ہو رہے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ ازاز بھی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو حاصل ہے تو یہاں پہ چھوٹا سا جائنا پکنک پوائنٹ جس ٹاپ آور بنا ہوئے وہ دیکھیں سامنے تین تکونے جنکشن آف دو ورلڈ ثری ہائی ایس ماؤنٹین رینجز ایک ماؤنٹین یہ ہندوکش ہے وہ کراکرم ہے اور یہ ہملائی رینج ہے یہاں پہ ہو رہی ہے کافی تیز بارش اور سامنے دیکھیں بہاڑوں میں بلکل دوپ پڑ رہی ہے بس میری کوشش ہے کہ جلدی سے میں اس ایریے میں پہنچا ہوں جہاں پہ دوپ ہے تاکہ یہ بارش تھوڑی سی ہے میرے خیال میں دیکھیں یہاں پہ روڈ پھر ٹرائی ہونا شروع ہو گئی ہے میرا بلکل بھی آج موڈ نہیں ہے کہ میں رین گئر پہنوں کیونکہ رین گئر پہن کے بائک چلونا بہت عذاب ہو جاتا ہے اور وہ اتنی زیادہ لیرنگ کرنے کے بعد بلکل بھی مزہ نہیں آتا بائک چلانے کا میرا پلان یہی ہے کہ جلدی سے اس ایریے سے نکل جاؤں اور کل گت سے آن وڈ مجھے نہیں لگتا بارش ہوگی چالی سے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بس جلدی سے کور کرنا ہے ایک ان علاقوں سے نکل جائیں بائدہوئے یہاں پہ لوڈ کمپلٹی درائی ہو چکی ہے الحمدللہ ٹائگر ٹو پوائنٹ او پورے دو ہزار کلومیٹر ہو چکے ہیں گلگت سے میں تھوڑا سی پیچھے ہوں اور یہاں پہ ہوئے پورے دو ہزار کلومیٹر ہماری نیو ٹائگر ٹو پوائنٹ او دو ہزار کلومیٹر جلالی بائک میں نے کہا یہ بھی ایک مائل سٹون ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں فور در لائف ٹائم ریکارڈ رہے گا ان ایری آز میں گزرتے ہیں فرسٹ ٹو تھاؤسن کلومیٹر کمپلٹ ہوئے تھے ٹائگر ٹو پوائنٹ او کے اوکی یہ ہے جن نادے علی چوک یہاں سے ہم نے رائٹ لے لیا ہے سیدھا گلگت اور ہم نے کراکرم ہائی وے پہ ہی رہنا ہے جو کہ رائٹ پہ ہے ہی ہم آگئے ہیں دنیور کے اندر یہ سارا کا سارا ایریہ دنیور ہے لیفٹ سائیڈ گلگت ہے یہ سامنے والا دنیور ہے ابھی ہم انڈس ریور کو کراس کریں گے شام کے بجرے ہیں سوہ چار تقریباً فورٹی تھری ہنڈرڈ فیٹ الیویشن ہے اس ایریہ کی اور گرہ میں لاکہ ہے ویسے تو لیکن آج کیونکہ اوورال موسم اچھا ہے اور سردیاں بھی اب سٹارٹ ہو رہی ہیں اس لئے موسم یہاں پہ بھی اچھا ہے یہ ہم کراس کر رہے ہیں جی دریا ہے گلگت کو یہ گلگت ریور ہے نیچے اوکے جی ہم آگئے ہیں ہونڈا سرویس سینٹر پہ یہاں سے ہم بائیک کی جہنا چینز وغیرہ ایڈجیس کرواتے ہیں اسلام علیکم یہاں چین وغیرہ کی ایڈجیسمنٹ کرنی ہے اوکے دنیور کی مین مارکیٹ سے گزر رہے ہیں ابھی سب سے پہلے فیول ڈلوانا ہے چین کا کام تو فائنلی اس نے کر دیا اس نے ٹائم نکال ہی لیا تھوڑا جب اس کو کہا تو اور ابھی ری فیول کرواتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سیدھا آگے نکلتے ہیں آج کہاں تک پہنچ پاتے ہیں ہم موسم تو بہت ہی پیار ہے اور ٹائم بھی ابھی ہے ہمارے پاس پاک پانچ پچھ رہے ہیں اوکے یہاں سے ری فیول کرواتے ہیں کتنے مزے کی دوب آرہی ہے مزہ آرہا ہے یہاں سے میرا پیٹرول ڈالا ہے پچیس سو روپے کا مجھے اب لا یاد نہیں کتنے لٹرس تھا تین سو اکتیس روپے پر لٹر پرائس ہے فیول کی موسیقی 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 اوکے ہم پہنچکے ہیں نومل اور یہاں سے تقریبا پرس 18 کلومیٹر ہے نلتر ویلی ساڑھے پانچ بجرے ہیں چارزار چیس سو اکانوے فٹ کے ایلیویشن ہے اور دیکھتے ہیں ہمیں نلتر تک کتنا ٹائم لگتا ہے نلتر بالا تک ہم نے جانا ہے اور آج ہمارا سٹے نلتر بالا میں ہوگا اور روڈ تو آئی گیس وہاں تک صحیح بنی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے روڈ کی اور ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں پہنچنے تک سٹارٹنگ میں تھوڑا سا بمپی ٹریک ہے لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم مین گلگت اور گلگت نومل روڈ پہ آ چکے ہیں جو کہ اسفالٹ ہے کمپلیٹلی نلتر بالا تک یہ روڈ ایسی ہوگی صحیح کارپٹڈ بہترین روڈ اور نلتر بالا میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیمپنگ کرنی ہے یا ہوتل سٹے کر رہے ہیں ڈیپینڈنگ آن ڈی ٹائم بلکل پہاڑوں کے بیچ میں ہم آگئے ہیں اور کتنی خوبصورت یہ بلیک کلر کی بنی ہے روڈ ہے پہاڑوں کے بیچ میں کافی زبردست قسم کی اور یہ پہاڑوں کو چیک کریں بڑا خوفناک سینہ چاروں طرف بلند ہو بالا پہاڑ جیسے جگلوٹس کردو روڈ ہے تو اسی طرح کا سینہ یہاں بھی کچھ ہے اوہ مائی گیڈنیس سو بیوٹیفل بہترین قسم کی وائب آ رہی ہے نیچے سے بہت ہی مزے کی وارٹر سٹیم گزر رہی ہے جیسے ہی جھاگ کی طرح جھنا فوم کی طرح پانی ہے بلکل صاف یفاف ان پہاڑوں کے بیچ میں ہم ٹراول کر رہے ہیں روڈ بہت کمال کی بنی ہے اور پتہ نہیں یہ پائپ بیچ میں کیا انہوں نے کسائے ہوئے بڑے بڑے پائپ بیچ میں ہاں دو ہزار فوٹ کلائم کے یہ پچھلے پانچ منٹ کے اندر ہی یہ ہے نلتر کا مین چیک پوائنٹ یہاں سے آپ کی انٹری ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ وغیرہ سے اور بائک کا نمبر گاڑی وغیرہ کا جو بھی ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ٹراول رسٹکشن نہیں ہیں جس سمپل جو ایک فارمل انٹری کا پروسس ہوتا ہے تو امار نے انٹری کرا لی ہے ہم سب بائک کی تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے کی طرف جانے لگے ہیں اور یہاں پہ موسم انتہائی ٹھنڈ ہے تینکیو جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی خاصی چڑائیاں یہاں پہ اور کافی زیادہ ہم نے الیویشن گین کی ہے نیچے سے سٹارٹ کیا تھا تو نومل واس لائک فور تھازن فیٹ اور ابھی ہم چھ ہزار پہ پہنچ گئے ہیں صرف پانچ سے سات منٹ ہم نے بائک رائیڈ کی ہے اور یہ ہے نلتر پائن اور ہم نے جانا ہے نلتر بالا میں جہاں پہ ہم انشاءاللہ آج رات پہ رہیں گے سٹے سامنے والی پیکس بہت اچھی لگ رہی ہیں اور ابھی ہاں پہ صحیح زیادہ ہم ہائٹ پہ آ جکے ہیں سکسٹی ایٹھ ہنڈرڈ پہ اور بائکس جائے صحیح انجن کی پاس ہوئی ہے لیکن یار پاور سے یہ ٹارک بہت اچھا ہے سی بی کا صرف تھوڑی سی مسنگ کر رہی ہے وہ ٹین آف ہوگی صحیح سے تو وہ مسئلہ بھی سال ہو جائے گا یہ چڑھائی صحیح خطرناک ہے خطرناک والی چڑھائی ہے بھائی یہ جس میں فرس گئر میں آنا پڑے گا لگتا ہے نہیں 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 سیکنڈ 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 اور یہ چیک کرو دودھ کی نہریں بہت رہی ہیں جی پانی کا کلر چیک کرو بالکل دودھ کی طرح سامنے والی پیکس چیک کریں کتنا فٹ سین ہے بہترین لگ رہی ہیں وہ پیکس اور انجن کی بھی سہی بہترین قسم سی چکائی ہو رہی ہے یہاں پہ لیکن یار ویوز جو ہیں وہ بہت ہی کمال کے ہیں اوکے جی تقریباً شام کے چھے بچ چکے ہیں مغرب ہو گئی ہے اور نلتل بارہلہ سے تقریباً ایک کلومیٹر ہم پیچھے ہیں اور موسم بہت ہی کمال گیا ہے تھنڈ سے برا ہال ہو گیا پیچھے کا نظارہ چیک کریں یار کیا لیول کی پیکس ہیں اور بہت ہی مزے کا یار زبردست ہال دو بائیک کی جنب بس ہو چکے ہیں یہاں پہ پہنچ کے ٹائگر نے بھی آج کہہ دی کہ بس بھئی بس کیا کر رہے ہیں اس میں سامان بہت زیادہ ہیوی ہم نے کیری کیا ہوا ہے اور چیک کریں یار کیا سینز ہیں یہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے نلتر ویلی میں اور آج ہی رات ہم سٹے کر رہے ہیں دہ فلائنگ برڈ ریزورٹ نلتر بالا میں تو چلی جناب آپ سے ملکات ہوتی ہے صبح اور آئی مین نیکس اپیسوڈ میں نلتر کے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ویوز کے ساتھ اور جناب اگلی اپیسوڈ میں ہم ایکسپلور کریں گے نلتر کی جیلوں کو اللہ حافظ اللہ حافظ